تشاہ سکوکنگ چینل میں آپ کا سواگت ہے ذہن میں آیا کہ کچھ میٹھا بنایا جائے ویسے کرسماس یوں بھی ہے اور نئے سال کی شروعات کچھ میٹھے سے کی جائے تو بہتر رہے گا اس لئے دوستوں کی بھی فرمائش تھی کہ کچھ میٹھا بنائیے تو سوچا کہ کیوں نہ چوکو لاوہ کیک بناوں تو چلیے شروع کرتے ہیں چوکو لاوہ کیک بنانا آج جو یہ چوکو لاوہ کیک ہم بنائیں گے اسے پریشر کگر میں بنائیں گے حالانکہ آپ چاہے تو کڑائے میں بنائیں پتیلے میں بنا دیجئے کسی میں بھی بنا لیجئے اوون میں بھی بن سکتا ہے لیکن عام طور پر ہر ایک کے گھر میں پریشر کگر تو ہوتا ہی ہے تو ہم اسے پریشر کگر میں بنائیں گے میں نے ڈالا ہے نمک چوکو لاوہ کیک بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ڈار کمپاؤنڈ چوکلیٹ لی ہوئی ہے آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں چاہے تو ڈیری ملک کا بھی اپیوک آپ کر سکتے ہیں کنکرکشنری بیکنگ میں انیس بیس نئی چلتا اس لیے کپ کا سہی سہی میزرمنٹ بہت ضروری ہے چوکولا بکیک بنانے کے لیے ہمیں ہاف کپ میدہ لگے گا اور چار چمچ جو ہیں میں نے سپون کا یہاں پر ناپ رکھا ہوا ہے اس طرح سے وہ ہے کوکو پاوڈر اور پی سی وی شکر یہ بھی ہم ہاف کپ لیں گے اور جو دودھ ہم نے اس میں لینا ہے وہ روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے یہ ثری فورتھ کپ میں نے یہاں پر دودھ لیا ہوا ہے یاد رکھئے تھنڈا دودھ مت لیجئے گا اور چٹکی پر بیکنگ پاوڈر یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پاوڈر لیا ہوا ہے یہ ہاف کپ جو ہے میں نے میندہ لیا ہوا ہے بول میں ڈال دیں گے یہ ہے ہاف کپ پی سی وی شکر یہ کوکو پاوڈر ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر یہ سارے ڈرائی انگریڈینز ہم نے مکس کر لینے ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھئے کہ اسے ایک بار چھان لینا یہ اچھا رہتا ہے کیونکہ کئی بار لمس رہ جاتے ہیں چلیئے اسے اچھی طرح سے چھان لیتے ہیں اب اس دارک کمپاؤنڈ چوکلیٹ کو ہم بارک بارک جرہ کٹ لیں گے تاکہ بہت جلدی اور آسان طریقے سے ہمارا چوکلیٹ جو ہے وہ ملٹ ہو جائے اور اس پتیلی پر ہم رکھ دیں گے ہمارا یہ چوکلیٹ کا باؤل اور اسے آہستہ آہستہ پانی کی بھاپ سے ہم اسے ملٹ کریں گے اب یہ ہمارا چوکلیٹ جو ہے وہ ملٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹو ٹی سپون بٹر ڈال دیں گے اب ہم اس میں دودھ شامل کرتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالیں گے گریجیولی ڈال لیے بعد میں ہم اس میں ایڈ کریں گے اب یہ ہمارا ملٹ چوکلیٹ چوکلیٹ جو ہے ہم اس بیٹر میں مکس کر لیں گے اب باقی بچا جو دودھ ہے وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ثری فورتھ کپ دودھ اگر میلی لیٹر میں دکھا جائے تو ایک سو اسی ایمیل ہوگا ثری فورتھ کپ ہوتا ہے آدھا کپ اور ون فورتھ کپ is equal to ثری فورتھ کپ تین چار گندے وینی لائسنس کی زیادہ مک ڈالی نہیں تو کڑوا ہو جائے اب ہمارے کوگر کو ہم نو سے دس منٹ کے لیے اسے پری ہیٹ ہونے دیتے ہیں آج جو ہم چوکل آبا کیک بنانے جا رہے ہیں آپ چاہے تو اسے ریمیکن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن آج ہم اسے نورمل ہرے کے گھر میں جو کٹوری ہوتی ہے ایسی کٹوری میں ہم بنائیں گے اور اسے ہم تیل یا بٹر سے گریز کر دیں گے اسے اچھی طرح سے گریز کر لی جی گ میں نے اس پارچمنٹ پیپر لگایا ہے آپ چاہے تو لگائیں چاہے تو نہ لگائیں یہ میں اس لئے لگا رہا ہوں کیونکہ کئی بار جو ہے ڈی مولد کرتے وقت جو کے ہے وہ اچھی طرح سے باہر نہیں آتا چاہے کا ایکس ٹرہ جو میدہ ہے جو سائد میں چپکا ہے اس طرح سے نکال دیں گے اس ٹیپ کر لیں گے چوکولابا کیک جو ہم بنانے جارے ہیں اس کی جو کنسیسٹنسی ہے وہ اتنی ہی پتلی ہوتی ہے نارمل کیک سے اتنی ہی پتلی ہم رکھتے ہیں جب بھی ہم چوکولابا کیک بناتے ہیں اب ہم اسے کٹوریوں میں ہمارا یہ جو بیٹر ہے اسے پور کر دیتے ہیں زیادہ مت بھریئے 3 4 ہی ہمیں پر نا اب ہم اس میں ایسی جالی آپ لگا دیجئے اس کے سپورٹ کے لیے اور اس پر ہم ہم ہماری کٹوری جو ہے اس رکھ دیں گے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی کٹوری آ سکتی ہے زیادہ مت بھریئے اب ہم اس 10 سے 12 منٹ تک اس ہم بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں 12 منٹ سے زیادہ مت بنائی گا کیونکہ اگر زیادہ بناو گے تو جو لاوہ ہے وہ کے فرم میں کنورٹ ہو جائے گا اس ے میڈیم ٹو ہائی پھلیم پر ہم اس پکائیں گے اب ہم اس سٹک ڈال کر کے دیکھ لیتے ہمارا کیک تیار ہو گیا سٹک ساف باہر نکل آ رہی ہے اور اس میں جب ہیلا رہا ہوں تو یہ جو ہونا چاہیے ہمارا کیک جو ہے لعوہ کیک بند کر کے تیار ہے اب ہم اس تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اب یہ ہمارا پارچمن پیپر جو اوپر سے نکال دیتے ہیں واو کیا بڑی بنا ہے اب اس پر سے تھوڑی سی پاور شگر جو ہے ہم سپرنگل کر دیتے ہیں اب اسے ہم کاٹ کر دیکھتے ہیں کیا بڑی آلا نکلا ہے موسیقی تو فائنل ہمارا یہ پرفیکٹ چوکو لاوہ کیک بن کر کے تیار ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چوکو لاوہ کیک کی ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور یدی پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا چوکو لاوہ کیک کیسا بنا ہے اور Tushar's